قطع ہے صرف مرد حضرات کے لیے ہے میری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ نہ سنیں یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے کہ آپ بھی آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشہ ہے اگر ایک ہے ترقیم میرے پاس اس جنجال کی آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشہ ہیں اگر ایک ہے ترقیم میرے پاس اس جنجال کی آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں آپ جب خاموشوں لگتی ہیں سولہ سال کے آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشہ ہیں اگر ایک ہے ترقیم میرے پاس اس جنجال کی آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں آپ جب خاموشوں لگتی ہیں سولہ سال کی لیکن یہ نسخہ آپ نے اپنے رسک پر عظمانا ہے کیونکہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں میں نے وہ نسخہ عظمائیا ہے مجھے تو الٹا پڑ گیا ہے میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں میں نے جا کے بیگم کو کہا کہ آپ سولہ سال کی لگ رہی ہیں کہتے ہیں میری بیگم نے کہا کہ آپ کی پہلے آنکھیں خراب تھی اب دماغ بھی خراب ہو گئی اس لیے کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کر کے اغوا ساس میرے باس کی کر کے اغوا ساس میرے باس کی دی ہے دھمکی ڈاکو انے باس کو کر کے اغوا ساس میرے باس کی دی ہے دھمکی ڈاکو انے باس کو تم نے پہنچائے اگر نہ پانچ لاکھ چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس کو کر کے اغوا ساس میرے باس کی دی ہے دھمکی ڈاکونے باس کو تم نے پہنچائے اگر نہ پانچ لاکھ چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس کو بعض خواتین بہت نیک دل ہوتی ہیں صاف گو ہوتی ہیں صاف صاف بات کرتی ہیں ایسی ہی خاتون کا ایک ذکر ہے کہ جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے آپ نے شوہر کو ہنڈی کیوں ماری تھی جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے آپ نے شوہر کو ہنڈی کیوں ماری تھی اس پہ وہ معصوم سی عورت یوں بولی دیگ اٹھانی چاہی تھی وہ بھری تھی جو ہمارے محترم خویدہ صاحب نے فرمایا میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے یہ بد دعا کی تیری کوئی نہ میرے پاس رہے مگر میں دیتا ہوں تجھ کو دعا تہے دل سے خدا کرے کہ تیرے گھر میں تیری ساتھ رہے میں نے جب یہ قطع لکھا تو میری بعض بہنوں نے مجھے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ساس کے خلاف لکھا ہے اب آپ کی جان صرف اس لیے چھوٹ سکتی ہے کہ آپ ساس کے حق میں لکھیں تو میں نے کہا اچھا جی میں ساس کے حق میں لکھ دیتا ہوں اگلی دفعہ ایک جگہ بہت بڑی گیدرنگ تھی وہاں پہ میں نے یہ شیر لکھا کہ فقط ایک شیر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے فقط ایک شیر تھا میں نے لکھ میں نے سنایا ساس کے بارے غلط فہمی ہوئی ایسی کہ اب میری کلاسے ہوں مجھے تو ساس کے رشنے سے خود اتنی عقیدت ہے میری ذاتی تمنا ہے میری دو تین ساسے لیکن یہ حقیقت بات ہے یہ صرف شائری کی حد تک ہے میں انتہائی مجھے تو ساس تک ہے